السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو بہت 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 رمضان مبارک اور رمضان کی پہلی سیری مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنے طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سٹارٹ کرتے ہیں نیو بلوگ تو بھائی رمضان کی کیا روڈن ہوگی کس بات پر ہوں گے رمضان کی دیلی ویلوگ کس بات پر ہوں گے کہ ہم کیا سیری کرتے ہیں سیری میں کیا بناتے ہیں افتاری میں کیا بناتے ہیں افتاری میں کیا کریں گے سب ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے تو آپ اسے لائک کریں سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور کیا روٹین ہونے چاہیے اسے انسان کی آپ کی کیا روٹین ہے آپ لگ بھی اپنا بتائیں مجھے چلے چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں امی نے سیری میں کیا بنایا اور امی کیا بناتی ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ آپ سے کوئی ایک روز ایک یا دو دینی باتیں بھی شیئر کریں یا اس سے آپ کے علمے بھی اضافہ ہوگا میرے علمے بھی اضافہ ہوگا تو آپ سے آج کوئی دینی باتیں شیئر کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت مانو اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک کے بند نہیں ہوتے وہ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتے ہیں اللہ عزیز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں پندرہ سونے کی لگ دیتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرک یاکوت کے گھر بناتا ہے اس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازے کے پڑھنا سونے کے ہوئیں گے جس میں یاکوت کے سرک جڑھ ہوئیں گے بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلہ روزہ رکھ لے اللہ عزیز و جل مہینے کے آخری تک اس مہینے کے آخری تب اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک ستر ہزار دعائیں مفرد کرتے لیتا ہے تو بھائی ہم سیری کنیہ بیٹھ گئے ہیں اور اس بار ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن نہیں ہے لیکن ہمارا بھائی ہے اور بھائی کی وہ ہے وہ ہے کون ہے بھائی کی جال اللہ تعلیم نے دوسری بھائی پھین دیکھی کیا اور ہمیں بہن مکومی کوڑی پہ کمیں نہیں ہے اور ایسا نے محبت سب سیری روز حفظ دیکھان کے تووبی کرتا فکر 꼽یں اور آپ سب ٹھکے 풀آہب کریں اور سب میں اچھی بات یہ ہے پپا کو کوئے سالوں سال غصہ نہیں آتا پپا کو صرف رمضانم میں غصہ آتا ہے ہمارے جب بھی پٹا جائے ہوئی ہے اور وہ ہمارا بھائی آگیا ہے وہ ہمیشہ لیٹ جب پانچ منٹ رے آتے ہیں جب اٹھ کر آتا ہے وہ دکھا دیں جب بچھاپ سر راڈہ ہمارے کر میں راڈہ ہمارے آگئے ہیں آپ شہری پھوٹی ہو جائیں گے اور شہری ہمارے گھر آتی ہے شہری دکھا دیں یہ دکھا دیں تو بھائی سیری کر کے ہو گئے ہیں پھری اب کیا کرنا ہے اب کرنا ہے پھینی کھانی یہ کھانی یہ کیونکہ امی کہتی ہے پھینی کھالی اگر وہ جسم میں کیا بلتا ہوں اس کو بس تراوت رہتی ہے اس سے پیاز نہیں لگتی میرا تو بس یہ کہاں میں آپ شہری کیا کرتا ہوں میرا تو مشکل سے بھائی آدھا پراتا ہوتا ہے تھوڑی زی پہنی اور لسی بس میری شہری ہو گئی اور آگے کیا کرتے ہیں وہ آگے بتائیں گے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں گے روز کوئی ایک چھوٹی سی حدیث ہم آپ کو سنایا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جو آپ لوگ ملے دیکھ رہے ہیں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو چلیں ابھی تو آج پہلا دین ہے روٹین بھی سائنی ہے تھوڑی کنسینشل روٹین بھی بن جائے گی سیری میں کیا بن رہا ہے افتار میں کیا بن رہا ہے سب کچھ آپ کو دکھائیں گے اور پپا کی شاعری بھی سنائیں گے اس بار ہمارے بھائی بھی ساتھیں دیکھتے ہیں بھائی کیا بتا ہے لیکن وہ تو آتے ہی اٹھ کے لیٹ ہیں بھائی وہ شروع سن گئی ہے وہ لیٹ اٹھ کر آتے ہیں بھائی پچھلی بار میری بھین تھی پہلے ایسا تھی تین بھینیں تھی پہلے ایک بھین گئی پھر دوسری بھین گئی پھر تسری بھین گئی تو اب ایک بھین آئی ہے بھا بھی آئی ہیں اب بھینوں کی ہاتھ تو آتی ہے میری ایک بھینیں وہ مجھے بڑا میسیج کرتی ہے اٹھو اور ویلوگ بناو بتاؤ کہ پچھلی بار بھائی ساتھ نہیں تھے تو بھائی الحمدللہ ہم نے سیری کر لیے سیری سے بلکل فری ہوگا ہے کوشش کر رہا کریں سیری کا ٹائم ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے آپ بلکل سیری کر کے فری ہو جائے کریں تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو بس اب انشاءاللہ نماز پڑھنے آئیں گے نماز پڑھ کے آکے قرآن شریف پڑھیں گے انشاءاللہ سنڈے بھی ہے آج آپ کو سنڈے کے دن کیا روٹین کو دکھائیں گے لیکن کل سے تو جاپ پر جانا ہوگا تو بس یہی سیری کا دکھائیں گے اور افتار میں کیا بن رہا ہے کیا کھوکنگ ہو رہی ہے اور ہیدر آباتیو کا تو ذرا مشہوری ہے کہ کھانا اچھے بناتے ہیں تو ہم آپ کو بہت لازمی دکھائیں گے انشاءاللہ اور ابھی فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے آنے کے بعد آپ سے ایک دینی بات شیئر کریں گے جس سے آپ کے علمے بھی اضافہ ہوگا میرے علمے بھی اضافہ ہوگا تو چلتے ہیں نماز پڑھنے الحمدللہ فجر کی نماز بھی پڑھ لیا ہے اب بس سونے کی تیاری ہے کیونکہ سڑھا دیت تھا تو ہم سو ہی نہیں کل سے تو انشاءاللہ سویں گے آج چھٹی تھی اس وجہ سے ابھی پپا میں نے آپ کو بلا تھا کہ پپا بھائی رمضان میں مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں تھے ہم لوگوں کو وہ بتاؤں گا اب تو نہیں مارتے پہلے مارتے تھے کیوں غصہ ہوتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں گا پپا ہی بتائیں گے بلکہ کیوں بھائی پپا غصہ کیوں ہوتے تھے بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ فضیلت حاصل کری ہے کہ سن سکتر میں میری والدہ نے مجھے پہلا روزہ رکھایا تھا اور ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو میں بھی وہاں پر سن رہا تھا مزید میں بیان ہو رہا تھا کہ آپ محراج کی رات ممبر پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی جماعت میں امام بنے آقا کے شانِ امامت تھی نبیوں نے صفے باندھی جب وقتِ نماز آیا تو وہاں پر آپ نے علماء سے سنا تھا میں نے کہ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے تو آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریلِ آمین آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی امت کو اور آپ سمام میں یہ پیغام دو کہ رمضان کا مہینہ آئے اس کی برکتوں سے فضیلتوں سے جو محروم رہ جائے بدوقت اور خدا کی اس پہ نالت دوسری دفعہ جب آمین کہا تو کہا جس کے مابا بھائیات ہیں ان کی تامداری ان کی خدمت ان کی محبت میں پیش نہ آئے وہ بدوقت تیسرا جو آمین کہا تھا آپ کا نامِ گرامی اس میں گرامی آئے اور درود نہ بھیجے وہ بدوقت اور خدا کی اس پہ نالت یہ روایت میں نے سنی تھی تو میں نے کہا ہم تیری نحلت پر محروم رہیں گے رمضان شریف کا مہینہ چھوڑ دیں ہم بڑے بدوقت اور بڑے وہ ہوں گے اس لئے اس دن سے میں نے جو دل میں تھانی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ سن ستر سے ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتا اور ترابی باجامات کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہی نصیت دیتے ہیں اور ہمارے بچے بھی اللہ حقی کرم سے پورے روزے نماز پڑھتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں پر یہ ہدایت ہے اگر اس میں میرے سے کوئی بھول یا غلطی ہوگی تو معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم سب آج یہ نیت کرتے ہیں کہ پورے روزان کے مہینے کے روزے نماز طرح بھی باجامات ادا کریں آمین 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 چلیں ابھی سوتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوئی کام وغیرہ ہوگا تو ملیں گے السلام علیکم تو بھئی صبح ہو گئی ہے زہور کی نماز بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہے یقین کرتا ہوں آپ سب نے بھی پڑھ لی ہوگی رمضان والا نیکیو والا مہینہ آگیا ہے انشاءاللہ اللہ میں خوب عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آپ سب سے مجھے ایک بات کرنی تھی مجھے ایک چیز تو بتائیں یہ رمضان آتے ہیں تو اتنی مہنگائی کیوں سب میں زیادہ فروٹ کھایا آتا ہے غریب آدمی کیسے فروٹ کھائے گا یہ بتائیں مجھے تھوڑے دن پہلے جب میں نے فروٹ لیا تھا اتنا سستا تھا اب کل دیکھ رہا ہوں تو وہ مہنگائی بھائی وہ مہنگائی بھائر کے بھی تو ممالک ہیں انگلینڈ وغیرہ لندن گورو کے جو ملک ہیں یقین کریں ان کے سٹوروں میں جب رمضان آتے ہیں باقاعدہ پوری پبلی سٹی کے اندن ہیں رویبزہ شربت اچھے سے اچھا فروٹ وہ بلکل پبلی سٹی میں فرن پہ لگایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ رمضان آرے مسلمانوں کو لوٹیں گے وہ لگایا جاتا ہے فروٹ اور یقین کریں گے آپ میرے کزن ہیں وہاں پر تو وہ کزن بتاتا ہے بلکل ادھر فروٹ فرن پہ لگاتے ہیں اور خصوصی ڈسکاؤن میں فروٹ دیتے ہیں وہ پاکستان سے بھی سستا فروٹ ہوتا ہے اور اچھے سے اچھا فروٹ وہاں پر کچھ بھی لیا کچھ بھی لیں وہاں پر بقائدہ ہمارا خیال کر جاتا ہے اور یہ ہمارا ملک پر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں رمضان آتا ہے یار ادھر ریٹ کم کرنے کی وجہ ڈبل ڈبل ہو جاتے ہیں ریٹ کیا حال ہے ہمارا کچھ سوچے تو ذرا یار یہ خود ہماری غلطی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے ابھی کیا بولا تو دودھ پہ بیماری آگئی گوش پہ بیماری آگئی اس پہ آگئی دودھ کے ریٹ دیکھے تھے آپ نے تھوڑے دن عوام نے دودھ نہیں پیا دودھ کے ریٹ کیا ہو گئے تھے پھیک رہے دے وہ لوگ دودھ اسی روپے لیٹر دودھ کر دیا تھا اسی روپے لیٹر یار کہاں ایک سو چالیس ایک سو پچاس روپے لیٹر دودھ تھا ہماری خود کی غلطی ہے بھئی اگر ہم دو تین دن فروغ نہیں کھائیں گے نا چوتھے دن جو ریٹ ہمارا کو رمضان سے پہلے ملتا ہے اس سے بھی سستہ ملے گا ہمارا کو لیکن ہمیں عوام کی غلطی ہے ہمیں خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے بس کیا بولیں اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے یار جو بھئی ماشاء اللہ جن کے پاس ہے وہ تو کھا لے دیں لیکن جو بیچارہ غریب روزے رکھتا ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے یار کہ افتار کے اندر فروغ سو یار بس اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی سب کے دسترخانوں پر رونا رکھ سب کے دسترخانے آمین سوم آمین اور بات یہ کرنی تھی اب روز ویلوگ بناوں گا انشاءاللہ پورے تیس رمضان بناوں گا میں ویلوگ تو اب لمبا ہو جائے گا آدھے آدھے گھنٹے کا ہو جائے گا ویلوگ تو میں نے یہ سوچا ہے سیری کا اور دوپیر کا وقت جو گا اس کا ویلوگ پارٹ ون رکھ دیں گے اور دوسرے افتار وغیرہ کا جو گا افتار افتار کے بعد اس کا پارٹ ٹو اور افتار کے اندر ہم آپ کو چیزیں بن رہی ہیں اس کی ریسپی وغیرہ سب بتائیں گے تو آپ میرے ساتھ ضرور جڑے رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کرو اور بائی کو سپورٹ کریں ملتے ہیں کچھ جب کام کرنے جائیں گے جب